ڈلی میں 13 ستمبر کو انڈیا گھٹ بندھن کی کوارڈینیشن کمیٹی کی بیٹھک میں چار ایجنڈوں پر مہر لگی تھی پہلا ایجنڈا تھا کہ اکٹوبر میں بھوپال میں ریلی ہوگی جو کی کینسل ہو گئی ہے دوسرا ایجنڈا تھا کہ سیٹ شیرنگ پر جلد ہی فارمولا نکالا جائے گا جو اب بھی ادھر میں ہے تیسرا ایجنڈا جاتیگت جنگڑنا کا تھا جس پر سب ہی مون ہیں اور چوتھا ایجنڈا تھا چودہ ٹی وی چینل کے اینکرز کے بہشکار کا جس کا سی ایم نتیش کمار مخالفت کر چکے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا انڈیا گھٹ بندھن میں سب کچھ ٹھیک ہے آخر ریلی کس بات کو لے کر کینسل ہوئی کیوں نتیش کمار فیصلے کے ویروت میں جا کھڑے ہوئے حالانکہ ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادو کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں اور مضبوط ہیں ٹی وی اینکر کے بین پر نتیش کا سٹینڈ الگ کیوں ہوپال کی پہلی ریلی کیوں ہو گئی کیانسل سب کچھ فکس تو پھر پیچ کیوں فسا ہم کہہ کے لئے پترکار کم پکس مہے ہم کہہ کے لئے پترکار کم پکس مہے ڈلی میں 13 ستمبر کو انڈیا گھٹ بندھن کی کارڈنیشن کمیٹی چودہ ٹی وی پترکاروں کا بحشکار کرتی ہے دوسری طرف انڈیا گھٹ بندھن کی بنیاد رکھنے والے سی ایم نتیش کمار کارڈنیشن کمیٹی کے فیصلے کا بڑے مخر ہو کر ویروض کرتے ہیں ساف کر دیتے ہیں کہ وہ پترکاروں کے پکس مہے پترکاروں کے ایک سمو کو انڈیا گھٹ بندھن دورہ بائیکارٹ کیا جا رہا ہے یہ ہم پوری پترکار ہم کہہ کے لئے پترکار کم پکس مہے دیکھئے جب پوری آجادی مل جائے گی سب تو پترکار کو جو اچھا لے گا وہ لکھے گا جو من کرے گا ویچار تو ہے پترکار اس پر کوئی نیانترن کیا جاتا آج تک ہم کبھی کیا ہے یہ سب ان کو ادھکار ہے کوئی کچھ بھی کرنے کا ہم نہیں کسی کھلا گئے دلی میں شرط پوار کے گھر پر تیرے ستمبر انڈیا کے سمنیوے سمیتی میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ اکٹوور میں بھوپال میں پہلی ریلی کریں گے لیکن بھوپال کی ریلی کی تیاری شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ہی ریلی کینسل ہو جاتی ہے سوال ہے کہ جب میٹنگ میں سب کچھ تیہ ہو گیا تھا تو پھر پیچ کہاں پھرس گیا بات بڑھنے لگی تو بیہار کے ڈپوٹی سی ایم تیجسوی یادف جو انڈیا کی سمنیوے سمیتی کے میمبر بھی ہیں انہیں آگے آنا پڑا تیعا کرنا پڑا کہ گھڑ بندن میں کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگ ایک ہیں اور مضبوط ہیں ملے تیجسوی یادف all is well کی بات کر رہے ہوں لیکن بھوپال کی ریلی کینسل ہونے اور سی ایم نتیش کمار کے پترکاروں کو بین کرنے والے فیصلے کے مخالفت سے جو حالات بنے ہیں وہ انڈیا گھڑ بندن کے لیے اچھی بات نہیں ہے بیرو ریپور زی میڈیا